میرا تعلق میڈیا سے ہے اے آر وئی میں جب میں دو سال سولہ میں جاپ کرتی تھی تو اے آر وئی میں جاپ چھڑوا کر ڈاکٹر آمیڈیاتر صاحب نے مجھے جیو میں اپائنڈ کیا اور جیو میں اپائنڈ کر کے چار مہینے تک مسلسل ڈاکٹر صاحب کے ساتھ صبح پاکستان انام گھر میں میں مشتقل کام کرتی رہی پروگرامز کرتی رہی چار مہینے تک کہ مجھے کوئی تنخہ نہیں دی گئی تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بھی کیا طریقے کاری بغیر سیلی پر میں کیسے کام کروں تو اس کے بعد انہاں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تو میں آپ سے ڈاکٹر صاحب سے بڑی ریگویسٹی پاسکتی تھی تو اس کے بعد میں تھا کھا کے بیٹھ گئی ایک میڈیا پرسن ہونے کے باوجود میں نے شور بھی مچایا کچھ نہیں کیا لیکن میں اب اپنے حق کے لیے بولنا چاہتی ہوں اور خاص طور پر میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں امان خان صاحب کو جو پاکستان کے وزیرعظم ہے اور میں اسے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ آپ ایک اسلامی جمہوری پاکستان کے اتنے تحریک انصاف سے آپ جو بات کرتے ہیں کہ ہم انصاف لائیں گے تبدیلی لائیں گے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تبدیلی لائیں گے سب سے بڑی تبدیلی تو آپ یہ لے کر آئیں کہ آپ نے جن لوگوں کو پائنٹ کیا ہے جس کو امینے تو وہ تو اتنے ایسے سہاں گئے کہ انہوں نے تو ایک لڑکی کو نہیں چھوڑا کہ اس کا پیسہ کھا گئے تو آپ نے سب سے پہلے تو ان سے انصاف کا کم انصاف کے یہ کس قسم کی آدمی ہیں جو کہ ایک لڑکی کا پیسہ کھا کر بیٹھنے میں آج بڑی ہی بہت ہی جذباتی طریقے سے میں آج مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑھ رہا ہے کہ تحریک انصاف میں ایسے ایسے کرپ ٹائم میں نے کھڑا کھڑا کیا گیا ہے جو کہ ایک لڑکی کا پیسہ کھایا ہے میں عمران خان صاحب سے بہت ہی پیسٹ کرتی ہوں کہ آپ آمیل یاکر صاحب سے اس بات کا جواب طلب کریں کہ وہ لڑکیوں کے پیسے کھاتے ہیں وہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں ان کا کوئی ایک پریٹ وارم نہیں ہے وہ چینلز بدلتے ہیں وہ بھی پارٹی بدلتے ہیں وہ لڑکیوں کے پیسے کھاتے ہیں تو میں نے سمجھتی ہے ایسے ایسے کمائندے کو اسمبلی میں آنا چاہیے ایسے اگردار لوگوں کو تو نکال کی پھار پھینک دینا چاہیے پہنسے اپنے کوئی انسام نہیں دیا سکتے تو ہمیں نہیں چاہیے ایسے اسی کوئی تبدیلی نیا پاکستان نہیں چاہیے